بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے توفانی سمندر میں بیٹھتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گردو پیش کو دیکھا وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا افق سے اہد قسل سلے کو اور اوپر اٹھایا تھا خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑوں کے قریب سے مدینہ کے مکان ابرنے لگیں گے اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں چار سو یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا بنو قریضہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا تھا قریش یہودیوں کی فریبکاریوں کا سہارہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے تھے خالد کو خیال آیا اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں اس نے دائیں بائیں دیکھا بائیں طرف وسی نشیب تھا خالد اوپر اوپر جا رہا تھا نیچے چار اونٹ چلے آ رہے تھے اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا اونٹوں پر دو عورتیں چند بچے اور دو آدمی سوار تھے اونٹوں پر سمان بھی لدہ ہوا تھا گھوڑ سوار بوڑا آدمی تھا ان کی رفتار تیز تھی خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اونٹوں کا یہ مختصر سکافلہ اس کے قریب آ گیا بوڑے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے بوڑے نے بازو بلند کر کے لہرائیا اور بولا نیچے آجاؤ کچھ دور اکٹھے چلیں گے خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جڑکا دیا اور ہلکی سی ایر لگائی گھوڑا نیچے اتر گیا خالد نے اپنا گھوڑا بوڑے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا ابو جری اور یہ سب تمہارا خاندان ہے ہاں بوڑے ابو جری نے کہا یہ میرا خاندان ہے اور تم خالد بن ولید کدھر کا رک کیا ہے مجھے یقین ہے تم مدینہ کو نہیں جا رہے مدینہ میں تمہارا کیا کام یہ قبیل غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا ابو جری نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ کو نہیں جا رہا تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا اہلِ قریش کیا سوچ رہے ہیں ابو جری نے کہا کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا جو سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا خالد نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی خالد نے کہا ہم خندق پھلانگ سکتے تھے میں خندق پھلانگ گیا تھا اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا مدینہ سے پسپاہ ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا میرے بازوں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید ابو جری نے اپنا ایک آت جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مار کے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا اس روز میرے آنسوں نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپاہ ہو کر لوٹا تھا اگر کعب بن اصد دھوکھا نہ دیتا اور مدینہ پر تین چار شبخون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی خالد جنجلا اٹھا اس نے ابو جری کو کہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا کیا تم نے سنا تھا کہ یعاوہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا ابو جری نے پوچھا ہاں خالد نے کہا سنا تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا کہاں ہے وہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کا پتہ نہیں چلا میں نے سنا تھا کہ یعاوہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیز بن مشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیز بن مشان کا جادو جواب دے گیا جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا بنو قریزہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف دو تھے لیز بن مشان اور یعاوہ اب صرف ایک زندہ ہے ابو جری نے کہا لیز بن مشان صرف لیز بن مشان زندہ ہے اور جرید اور یعاوہ وہ بدروہیں بن گئے تھے ابو جری نے کہا میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں تم نے یعاوہ کو دیکھا تھا وہ مکہ ہی گی رہنے والی تھی اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں حل چل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بور رہے ہو کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کیا تھا یہ یعاوہ اور اس جیسی چار یہودنوں کا جادو چلا تھا گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بڑے ابو جری کے بولنے کے انداز میں جلترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھی خالد انہماق سے سن رہا تھا جرید بن مسیب یعاوہ کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا ابو جری کہہ رہا تھا تم نہیں جانتے ابن ولید یعاوہ کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی وہ جرید کو اپنے تلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی میں لیز بن مشان کو جانتا ہوں جوانی میں ہماری دوستی تھی جادو گری اور شبد آبازی اس کے باپ کا فان تھا باپ نے یہ فان اسے ورسے میں دیا تھا تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے یا اختار رہے ہو اب میں باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا خالد ہس پڑا اور بولا سن رہا ہوں ابو جری غور سے سن رہا ہوں یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آنڈی نے مدینہ کا معاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد نے بنو قریضہ کی بستی کو گھیر لیا تھا ابو جری نے کہا لیز بن مشان اور یعاوہ جرید بن مسیب کو وعین چھوڑ کر نکل بھاگے ہاں ہاں ابو جری خالد نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریضہ کے تمام سرداروں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو ابو جری نے ہستے ہوئے کہا تم میری بات تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ خالد نے کہا جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگلپن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑے یہودی شبد آباز نے اس پر تاری کیا تھا اور وہ خود یعاوہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا پھر یوں ہوا ابو جری نے کہا عود کی بھاڑیوں کے اندر جو بستی آباد ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی تین چار دلیر قسم کے آدمی گوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سر پر دوڑے گئے لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آگئے یہ چیخیں سہرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں خالے نے کہا بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے ابو جری نے کہا لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا وہ کسی ظالم خاون کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کی قریب سنائی دیں وہاں کے چاند آدمی بھی ان چیخوں کے تاقب میں گئے لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتیں اور رات ہی خاموشی میں تحلیل ہو جاتیں پھر ان پہاڑوں کے اندر رہنے والوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے جرید جرید کہاں ہو آ جاؤ آ جاؤ وہاں کے لوگ جرید کو نہیں جانتے تھے ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدرو ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے ابو جریح کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیتا تھا لیکن خالد کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں سے یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھی ابو جریح نے کہا ایک روز یوں ہوا کہ دو گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں ہامتے کھامتے سواروں پر خوف تاری تھا انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی جرید ٹھہر جاؤ جرید ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی سامنے والی چٹان گھومتی تھی گھڑ سوار اس کے مطابق وادی کے اندر گھوم گئے انہیں تین چار مزید موڑ مڑنے پڑے گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے اور ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے تیس چالیس قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ لاش کی مانن سفید تھا گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی بڑا ابو جری بولتے بولتے خاموش ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں پھر نہ جانے تم کب ملو تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے میں تمہاری خاطر توازو کرنا چاہتا ہوں روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ یہ کافلہ وہیں رک گیا وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی روح ہی ہو سکتی تھی ابو جری نے بنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا کھاؤ ولید کے بیٹے پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا ایک وستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کے اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بی رہا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے موں میں پانی ڈالا وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی وہ اس آدمی کے ساتھ ٹکرائی اور چیخ نمہ آواز میں بولی تم آگئے جرید تم آگئے جرید میں جانتی ہوں تم آگئے جرید میں جانتی تھی تم زندہ ہو آو چلیں اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیڑتی رہی اور کہتی رہی تم جرید ہو تم جرید ہو اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کے انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑی ہو گئی تھی یہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے اٹھا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹ کے بل گرا یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیئے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دووش لیتا ہے اس نے اس آدمی کا چہرہ نوش ڈالا اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوں میں اتار دیئے اور اس کے کپڑے بھی پھار ڈالے اور خال بھی بری طرح زخمی کر دی اس زخمی نے بتایا کہ وہ اس عورت کی آنکھوں اور مو سے شول نکلتے ہوئے محسوس کرتا تھا وہ اس انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا اس آدمی کے پاس خنجر تھا لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آگئے اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا وہ عورت چٹان پر گری یہ آدمی بھاگ اٹھا اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ اس بستیتہ کس طرح پہنچا ہے وہ ان خراشوں کی وجہ سے بےوش نہیں ہوا تھا اس پر دہشت سوار تھی پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیٹ پھاڑ کر ہلا کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھی اس جگہ کی قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا لیکن یہودی جادوگر لیس بن مشان پہنچ گیا اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ